اسلام علیکم ڈیئر ویوورز اینڈ لیسنرز ایم شکیل نولی ویڈ شکیل چینل کے ساتھ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ انسان چاند اور مریخ کے اوپر کیسے پہنچا یا انسان نے خلا کے متعلق کس طرح کی معلومات اکٹھکی ہوئی ہیں یا وہ کہاں تک ترقی کر چکا ہے ان چیزوں کے متعلق آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے دیکھئے جنابے والا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قدرت قدرت لا محدود ہے جس کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں ہے انسان ہمیشہ سے اس جستجو کے اندر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے قدرت کی اللہ پاکی زیادہ سے زیادہ نشانیوں کو دریافت کرے اور اس کی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ پہچان سکے دیکھئے جنابے والا ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں الیکٹرون پروٹون نیوٹرون کی یا ہم ایٹم کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یونانیوں کی تعریف کے مطابق ایٹم وہ ذرا ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا انسان ایٹم تک پہنچا اللہ پاک یعنی کہ خدا کی قدرت نے یہ کہا کہ ابھی ایٹم تک پہنچائے ہو تھوڑا آگے بھی آؤ ابھی میری ذات آگے بھی رہتی ہے پھر انسان ایٹم کے اندر تک چلا گیا انسان نے نوکلس کے مطالق درافت کیا انسان نے الیکٹرون کے مطالق درافت کیا انسان نے پروٹون کے مطالق درافت کیا ان تمام چیزوں کے مطالق جب انسان نے درافت کیا تو اللہ پاک کی ذات کے قدرت یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ انسان کو مزید آگے کی طرف جانا ہوگا آگے کی طرف آنا ہوگا ہر جگہ کے اوپر قدرت نے اپنی نشانیاں مہیا کی جسے انسان کی عقل کھولنے کے لیے جو کافی تھی انسان کو سمجھنے کے لیے جو کافی تھی مثال کے دور پر اب ہم الیکٹرون پروٹون سے آگے سب اٹامک بہت سے سب اٹامک پارٹیکلز جنہیں آپ ہارڈونز میزونز لیپٹونز بیریونز فوٹونز وغیرہ کا نام دے سکتے ہیں انسان وہاں تک پہنچ چکا ہے تو ہم ان تمام تجربات سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے بلکل اسی طرح سے آکا ذکر کیا جاتا ہے کہ پرانے دور کے اندر یونانیوں کی ایک قوم تھی اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم کو ختم کر دیا جائے اس بستی کو الٹا دیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ جائیں دیکھیں یہ علم کے اندر بہت زیادہ آگے تک بڑھ چکے ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ جانا وہ کفر کی علامت سمجھا جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے نیچے آ کر ایک بچے سے کہا بچہ وہ بھی وہ تھا جو کہ بکنہ چرا رہا تھا اس بچے سے کہا کہ مجھ یہ بتاؤ کہ جبرائیل کہا ہے تو اس بچے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس بچے نے آڑی ترچھی لکی رہے کھینچی زمین کے اوپر پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا پھر زمین کے اندر دیکھا پھر چاروں طرف دیکھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ نہ تو جبرائیل آسانوں میں ہے نہ جبرائیل زمینوں میں ہے نہ ہی جبرائیل دونہ میں کہیں اور جگہ پر موجود ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو جبرائیل آپ ہیں یا تو جبرائیل میں ہوں ساوزہرہ میں ایک چروا ہوں لکنہ بکنا چرانے والا ہوں آپ ہی جبرائیل ہیں تو جنابے والا ویسے یہ چیز سے تھوڑی سی نفی ہوتی ہے علم کی لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں آگے کی طرف ٹریول کرنی چاہیے ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر انسان اپنا سورج کے اوپر پہنچ سکے یہ سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ انسان سورج تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آنے والے وقت کے اندر انسان کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کر سکتا جس کے اوپر حرارت کا کسی طرح کا کوئی اثر نہ ہو تو انسان سورج کے اوپر پہنچ سکتا ہے آزا جی جناب والا ہم بات کر رہے تھے مریخ اور چاند کی کہ انسان مریخ اور چاند کے اوپر کیسے پہنچا جناب والا انسان مریخ اور چاند کے اوپر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس میزائل ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس روکٹ ہوتا ہے میزائل اصل میں میزائل لانچر پیرٹ سے جو میزائل لانچ کیا جاتا ہے اس کے اندر ایکسپلوسیف چیزیں ہوتی ہیں جو دھماکہ وغیرہ کرتی ہیں یا کسی علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اس کے مقابلے کے اندر جو ہمارے پاس راکٹ میزال ہوتا ہے راکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لیب موجود ہوتی ہے باقی اس کا حصہ فیول کے اوپر مشتمل ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ راکٹ کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوتا ہے راکٹ کے اندر ایک ہمارے پاس فیول چیمبر موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بیس فرسنٹ حصے کے اوپر اس کی لیبورٹری موجود ہوتی ہے جس کے اندر ایکسپیرمنٹ ہونا ہوتا ہے ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ راکٹ کے اندر کوئی ڈیزل یا پیٹرول استعمال نہیں ہوتا بلکہ راکٹ کے اندر سالیڈ یا لیکوڈ فارم کے اندر ہیڈروجن یا آکسیجن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے حیران کون بات اور بھی ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو راکٹ ہوتا ہے وہ چار کلومیٹر پر سیکنڈ کور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی کہ چار ہزار میٹر پر سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ وہ جا سکتا ہے اس سے زیادہ حیران کون بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر دس ہزار کلو گرام جو فیول ہے وہ راکٹ استعمال کر جاتا ہے یہ پورا کا پورا جو راکٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹرائز سسٹم کے اوپر بیس کرتا ہے مطلب اس کے اندر پوری کی پوری سافٹ ایئر پروگرامنگ اپڈیٹڈ ہوتی ہے یہ یہاں سے بہت سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے آگے خلا کو کراس کرتا ہوا جہاں جے اس کو منزل پروائیڈ کی جاتی ہے وہاں تک پہنچتا ہے وہاں جا کر اس کے مختلف حیثی اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے ہمارے بات جو لیبارٹری کا حصہ ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے وہ اس جگہ کے اوپر مطلب نیچے لانچ کرتا ہے لانچ کرنے کے بعد وہاں پر مختلف طرح کے جو آسٹونٹس ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ایکسپریمنٹس کر سکتے ہیں مختلف طرح کی مطلب معلومات مہیا کر سکتے ہیں دیکھیں چاند کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ چاند کے متعلق کم از کم آپ کا جو ایک قدم ہے وہ ایک ایکڑ کا قدم ہوگا یعنی کہ گریوٹی بہت کم ہے چاند کے اوپر زمین کے اوپر گریوٹی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ نائن پوائنٹ ایٹ یا ٹین کنسیڈر کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس چاند ہے وہاں پر گریوٹی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ون پوائنٹ سکس میر کی جاتی ہے ون پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ سکیر اور اس کے علاوہ اگر ہم مریخ کی بات کریں دیکھیں انسان ڈریکٹ بھی گیا یعنی کہ چاند کے متعلق ہسٹری یہ ہے کہ سب سے پہلے نیل آمسٹرانگ نے چاند کے اوپر قدم رکھا اس نے چاند کے متعلق بتایا چاند کی جو مٹی ہے وہ ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی یلوش کلر کی مٹی ہے وہاں پر کسی طرح کی کوئی اکسیجن موجود نہیں ہے زندگی کے چانسز وہاں پر نہیں ہے انسان نے اس کے بعد ایک گاڑی جس کا نام آپ کیورسٹی کہہ سکتے ہیں کیورسٹی ایک گاڑی بھیجی گئی مریخ کے اوپر اس نے مریخ کی سطح کے اوپر مختلف طرح کے فوٹوز لیے مختلف طرح کی تصویریں لیے اور مریخ کی سطح کی معلومات ہمیں مہیا کی تو مریخ کے اوپر بھی انسان پہنچ چکا ہے اس کے متعلق بھی انسان کو مکمل معلومات مختلف طرح کے مختلف ممالک اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے آنے والا وقت سارا کا سارا سپیس کے اندر ہے یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر انسان کی رہائش زمین سے ختم ہو کر کسی اور سارے کے پر موجود ہو اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ پاکی اس کائنات کے اندر اگر اس کی ویسٹنس کے اندر آپ غور و فکر کریں مطلب اس کے متعلق جانے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہماری اس ارث کے اوپر جتنے بھی سمندر ہیں ان سمندروں کے ان ریت کے ضرور میں اگر کسی ایک ضرور کو اٹھا لیا جائے اور اس ایک ضرور کا ہمارے سولر سسٹم کے ساتھ کیا جائے تو وہ ریت کا ضرور ہمارے سولر سسٹم سے بڑا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر ایک سورج کے ساتھ ہمارے پاس آٹھ سیارے بھی موجود ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاکی کائنات کو جتنا زیادہ جانچا جائے جتنا زیادہ برکھا جائے اتنا ہی زیادہ انسان مہم ہوتا جاتا ہے اور وہ اللہ پاک کی قدرت کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشاہدے کے لیے جانچنے کے لیے پیدا کیا ہے یا انسان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے مختلف مقامات کے اوپر پھرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اوبزر کرے تینک یو سو مچ اللہ حافظ